بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم دوستو سبجیکٹ ہمارا ماتھیمیٹکس ہے اور کلاس فرسٹیئر ٹیسٹ سیشن شروع ہوا ہوا ہے ہمارا اور اس کا راؤنڈ نمبر فور چال رہا ہے ٹیسٹ نمبر فائف ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا سلیبس ہمارے پاس چپٹر نمبر 12, 13 اور 14 ہے اور میرا نام خرم شہزاز سے آل ہے سیڈی کالیج کے پلیٹ فارم سے بچو آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد بچو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خیریت سے ہوں گے آپ کے تمام فیملی میمبرز بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ یہ جو مشکل دور ہے اس میں آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنا یہ وقت گزار رہے ہوں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ نے سموالا ہوا ہوگا ان کو یہ بات بڑے سلی کیسے سمجھا رہے ہوں گے تو بچو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے فیملی میمبرز کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے تو وہ جو شروع کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کی ڈسکشن کو تو ٹیسٹ کی ڈسکشن میں ہم نے چپنر نمبر ٹوالف تھرٹین اور فورٹین کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ اس میں ڈسکس کرنے ہیں تو ایم سی کیوز کے حوالے سے دیکھتے ہیں بچو ہمارے پاس پہلا جو ایم سی کیوز لکھا ہوا ہے اس میں آپ کے پاس یہ ایکسسائز ٹول پوائنٹ ایٹ کا کوئسٹن ہے ٹول پوائنٹ ایٹ کے حوالے سے اس میں رکھا ہوا ہے آر آر وان آر ٹو آر تھری اگر ان سارے آرز کا پروڈکٹ لیا جائے تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ایس ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ایس مائنس اے ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ایریا آف ٹرائنگل ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ایریا آف ٹرائنگل سکیر ہو سکتا ہے تو بچو سلوشن کی جانب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس سلوشن اس کا کیا بنتا ہے تو دیکھیں solution کے بعد میں نے یہاں پہ یہ left hand side لی left hand side کے اندر میں نے یہ فارمولے کے حساب سے values put کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ area of triangle over s کے برابر ہے r1 کی value r2 اور r3 کے فارمولاز جب وہ آپ نے کیا کیے put کیے اس کے بعد بچو آپ لوگوں نے numeratorز کو ساروں کو آپس میں multiply کرنا ہے تو کچھ اس طرح کی شکل بنے گی area power 4 اوپر آ جائے گا نیچے سارے denominatorز آپس میں جب multiply ہوں گے تو s into s minus a s minus b s minus c بنے گا تو dear friends آپ جانتے ہیں کہ s into s minus b s minus c کس کے برابر ہوتا ہے area square کے برابر ہوتا ہے area 4 کو اگر area square سے cancel کیا جائے تو ہمارے پاس area square جو ہے وہ answer بنے گا تو لہٰذا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو delta option جو ہے وہ ہمارا correct option ہوگا اس کے بعد mcq number two کے اوپر بچو ہم بات کرتے ہیں تو mcq number two جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں in a triangle a b c major of three sides opposite to three angles are denoted by یعنی کیا ہو سکتے ہیں one two three ہو سکتے ہیں ہمارے پاس a b اور c capital form میں ہو سکتے ہیں یا small alpha beta gamma ہو سکتے ہیں یا a b اور c ہو سکتے ہیں تو جو اس کے لئے ہمیں solution کی جانب جانا ہے اور solution کے area میں دیکھنا ہے کہ solution میں ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے ہمیں diagram یہاں پہ discuss کرنی پڑے گی اور diagram ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک triangle ہمارے پاس بن رہی ہے تو اس triangle میں دیکھئے ہمارے پاس ایک vertex a ہے دوسرا vertex b ہے تیسرا vertex جو وہ c ہے آپ کو dear students معلوم ہے کہ a پر ہم angle کیا بناتے ہیں alpha بناتے ہیں اور اسی طریقے سے b پر angle ہمارے پاس کیا بنتا ہے beta بنتا ہے next ہمارے پاس c پر جو angle ہے وہ کیا بنتا ہے gamma بنتا ہے اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں dear students کے a کے سامنے والی جو side ہوتی ہے اس کو ہم a سے renote کرتے ہیں b کے opposite جو side ہے وہ b سے renote کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے c کے opposite side جو ہے وہ c سے renote کی جاتی ہے تو اس کا حضرت یہ ہوا کہ alpha کے opposite a beta کے opposite b اور gamma کے opposite c سے triangle کی جو side سے وہ renote کی جاتی ہیں اور یہی وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ angle کے opposite side جو ہے وہ کس طرح سے renote کی جائیں گے تو dear students میرا خیال ہے کہ وہ a b اور c سے renote کی جائیں گی اور ڈیلٹا option ہمارا کیا بنے گا answer بنے گا next ہاتھیں گے ہم اپنے mcq number 3 کی جانب تو بچھو mcq number 3 میں دیکھیں لکھا ہوا ہے b square plus c square minus 2 bc cause alpha equals 2 کیا ہو سکتا ہے area of triangle ہو سکتا ہے zero ہو سکتا ہے اس کے بعد a square ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس one ہو سکتا ہے تو اب آتے ہیں بچو ہم solution کی جانب solution ہمارے پاس آئے گا solution میں ہم لکھتے ہیں کہ formula یہ formula ہم جانتے ہیں یہ law of cosine کا formula لکھا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر right side پہ b square plus c square لکھا ہوا ہے minus 2 bc cause alpha لکھا ہوا ہے تو definitely یہ a square کے برابر ہوگا ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو اس کی left hand side بنتی ہے وہ چارلی بنتی ہے تو چارلی ہمارا ہے کیا ہوگا بچو یہاں پر answer ہوگا next آتے ہیں question number four کے جانب تو بچو question number four میں لکھا ہوا ہے cause alpha is by two is equal to یعنی cause alpha by two کس کے برابر ہو سکتا ہے تو بچو یہ بھی definitely ہم نے formula یاد کیا ہوا ہے یہ and root sin minus b s minus c اور bc نہیں یہ اس کے برابر نہیں ہوتا بی option شاید ہو سکتا ہے c option اور ڈی option تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ cause alpha by two کی value کیا ہو سکتی ہے تو آتے ہیں بچو solution section کی جانب solution section میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہمارے پاس formula اور formula ہم جانتے ہیں کہ cause alpha by two equal ہوتا ہے under root s minus s into s minus a over bc کے تو لہذا چونکہ یہ formula ہمارے پاس بنتا ہے تو بچو اس formula میں ہم plus minus کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں کیا گیا تو بارہا ہم positive value کو ہی answer consider کر لیں گے تو یہاں پہ beta option جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارا correct option ہوگا mcq number five ten inverse one is equal to ten inverse one کی value پوچھی جا رہی ہے آپ سے تو دیرسترنس یہاں پہ a کی value ہمارے پاس minus pi by four b option ہے pi by two c option pi by four اور ڈی option جو ہے وہ pi ہے تو بچو solution sections کی جانبات ہیں solution section میں دیکھیں ہم یہاں پہ formula use کریں گے table use کریں گے اور table کو use کرتے ہو بچو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ten inverse one جو ہے وہ pi by four کے equal ہوتا ہے کیونکہ ten pi by four one کے equal ہوتا ہے تو ten inverse one one کس کے equal ہوگا pi by four کے equal ہوگا تو لہٰذا ہمارے پاس اس mcq کا جو answer بنتا ہے وہ چارلی option answer بنتا ہے اس کے بعد آتے ہیں بچو ہم mcq number six کی جانب تو mcq number six میں بہت اچھا سوال لکھا ہوگا ہے cause two side inverse x equals two تو یہاں پہ ہم نے اس کی value بتانی ہے تو کہتے ہیں کہ under root one plus x square ہو سکتی ہے اس کی value under root one minus x square ہو سکتی ہے اور اسی option ہے جی چارلی option under root one plus two x square ہو سکتی ہے اور delta option one minus two x square بھی ہو سکتا ہے تو اب آتے ہیں جی solution کی جانب تو بچو solution کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس cause two sine inverse x اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس کے برابر ہو سکتا ہے تو بچو ہم کیا کرتے ہیں sine inverse x کو alpha consider کر لیتے ہیں تو یہاں سے sine alpha کی value ہمیں حاصل ہوگی x کے equal sine inverse ادھر آکے sine بن جائے گا تو sine alpha کی value x ہو جائے گی اب اس کے بعد بچو ہم کیا لکھتے ہیں now now میں لکھا جائے گا cause two alpha یہ sine inverse x کی جگہ alpha کا ہوا ہے تو cause two alpha بنے گا تو لہٰذا ہم یہاں پر لکھتے ہیں cause two alpha اور cause two alpha double angle identity chapter number ten میں ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ cause two alpha برابر ہوتا ہے one minus two sine square alpha کے تو بچو sine alpha کی جگہ یہ value x آپ replace کریں گے تو آپ کے پاس one minus two x square جو ہے answer آ جائے گا تو لہٰذا اس حوالے سے delta option ہمارا کیا ہوگا correct answer ہوگا اس کے بعد آتے ہیں بچو mcq number seven کی جانب تو mcq number seven میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوئے تو یہاں پہ یہ 13.2 کا question آیا ہوگا اس 10 inverse one by two plus 10 inverse one by three is equal to تو option جو ہے پائی بائی six ہو سکتا ہے پائی بائی four ہو سکتا ہے پائی بائی three ہو سکتا ہے اور پائی بائی two ہو سکتا ہے تو آتے ہیں solution section کی جانب solution section میں دیکھیں یہاں پہ میں inverse a plus b اور ہو جائے گا one minus a into b یہ فارمولا بنے گا اس کے بعد آپ نے اوپر بھی lcm لینا ہے نیچے بھی lcm لینا ہے تو یہ بنے گا ہمارے پاس بچو 10 inverse three plus two divided by six six minus one divided by six تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 10 inverse six سے six cancel ہو جائے گا five by five so five by five one ہو جائے گا 10 inverse one کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس five by four تو ڈلٹ بیٹا option جو ہے بچو ہمارے پاس اس کا correct option بنے گا تو بچو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے city college کے platform سے youtube channel بنایا جا چکا ہے جس کو آپ نے city college کے نام سے ہی find کرنا ہے youtube پر وہاں پر آپ کے pre first year کے lecture چل رہے ہیں تو trigonometric portion وہاں پر شروع ہو چکا ہوا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے باقی ظاہری بات ہے وہ یہ بھی initial ہے تو اسے بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے یہاں پہ یہ چنل لیکچرز بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے discussions کے اور مزید یہ کہ اگر آپ نے mathematics کے حوالے سے detail لیکچر لینے ہے تو میرا چنل یوٹیوب پر موجود ہے multi mathematics by اکرم شہزا سیال کے نام سے وہ سرچ کریں اس کے بعد اس کے پر آپ کو detail سیلیکچر مل جائیں گے تو چلتے ہیں بچو نیکسٹ آج mcq number 8 کی جانے تو mcq number 8 میں یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہو ہے ہمارے پاس 8 mcq if cos x is equal to minus and root 3 by 2 then reference angle of cos x is تو بچو یہاں پہ 5 by 3 ہو سکتا ہے 5 by 4 ہو سکتا ہے 5 by 6 ہو سکتا ہے اور minus 5 by 6 ہو سکتا ہے تو solution section میں لکھا ہو ہے کہ for reference angle we ignore the sign ہم یہ negative sign یہاں سے کیا کریں گے ignore کر دیں گے cos x کی value ہو جائے گی and root 3 by 2 so x equal to cos inverse and root 3 by 2 آئے گا اور cos inverse and root 3 by 2 کی value ہوتی ہے 5 by 6 تو لہٰذا ہمارے پاس جو option بنے گا وہ چارلی option بنے گا اس کے بعد آتے ہیں جی ہم mcq number 9 کے جانب if sin x is equal to 1 by 2 then x is a member of اب یہاں پہ نا آپ کو کچھ set دیئے ہوئے جو interval کی صورت میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ x جو ہے وہ کس کا member ہو سکتا ہے alpha option beta option charlie option delta option کا member ہو سکتا ہے تو بچو ہمیں یہاں پر یہ بات معلوم ہے کہ sin x جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں solution section میں دیکھتے ہیں sin x is equal to 1 by 2 is positive تو یہ positive ہے in first and second quadrant میں تو اس کا مطلب ہے اس کا solution first میں ہو سکتا ہے یا second میں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اگر اس کا solution first یا second میں ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ x is the member of zero to pi یعنی zero سے لے کر pi تک x کا کیا ہو سکتا ہے member ہو سکتا ہے next بچو آتے ہیں اپنے mcq number 10 کے جانب تو mcq number 10 میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے solution of the equation cos 2x is equal to zero in first quadrant تو بچو ہمارے پاس پہلا option ہے جی 30 degree ہو سکتا ہے 45 degree ہو سکتا ہے 60 degree ہو سکتا ہے 15 degree ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہم اس کا solution دیکھتے ہیں تو solution section میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آتا ہے cos 2x zero کے برابر رکھا ہوئے تو بچو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں cos inverse کو ادھر لے جاتے ہیں cos inverse zero ہو جائے گا 2 cos 2x برابر ہو جائے cos inverse zero zero cos inverse zero 90 degree ہوتا ہے both side کو 2 سے divide کریں گے x کی value آپ کے پاس 45 degree آ جائے گی تو لہٰذا اس کا جو option ہے وہ کیا بنے گا ہمارے پاس beta option بنے گا تو یہ تھے بچو آپ کے پاس mcq باقی آپ کے short question اور long question آپ کے پاس notes پر یا آپ کے lectures پر available ہوں گے جو آپ نے class میں lecture note کی ہوئے تو امید ہے کہ آپ وہاں سے ان کو دیکھ لیں گے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپ steps کو یاد رکھ لیں گے اگر کہیں پہ mistake ہوئی ہے تو بچو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے next lecture میں thank you for listening carefully اللہ حافظ